ارمان ابھیرہ آئے ایک دوسرے کے قریب دونوں کو ہو رہا ہے پیار ارمان ابھیرہ کریں گے ایک دوسرے سے پیار کا اظہار دوستو سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں آ رہے ہیں دھیج سارے رویسٹینڈانس جہاں ابھیرہ پہنچ چکی ہے مصوری اور ارمان بھی گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر پہنچ چکا ہے ابھیرہ کے مدد کرنے مصوری ایسے میں اب ابھیرہ ارمان آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے بہت قریب ارمان کی باہوں میں مدہوش ہو جاتی ہے ابھیرہ اور بھول جاتی ہے دونوں کو کوئی خیال نہیں ہوتا یہ دونوں آ جاتا ہے ایک دوسرے کے بہت قریب دونوں میں ہوتی ہے پیار کی شروعات وہیں آنے والے اپسوٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ارمان ابھیرہ سے کہتا ہے کہ جتا بھی خرچائے گا ریزورٹ کو ریپیار کرنے میں میں دوں گا ایسے میں ابھیرہ کہتی ہے مجھے یہ پیسے لوٹانے پڑیں گے اور میں اتنا ابھی کچھ نہیں کر سکتی ایسے میں ارمان کہتا ہے تم نے بہت شرگل کیا ہے ابھیرہ اور تم یہ سب کیوں سوچ رہی ہو تمہیں مجھے پیسے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے اگر مجھے ضرورت ہوتی تو ہمارے پاس ہوتے تو تم بھی دیتی ایسے میں ابھیرہ کہتی ہے میرے پاس ہوتے تو بھی میں نہیں دیتی چھوٹا موٹا خرچہ میں دے دیتی پر اتنا بڑا خرچہ ارمان میں بھی نہیں دیتی ارمان کہتا ہے تم جھوٹ کہہ رہی ہو ابھیرہ وہیں ارمان نے ٹھان لی ہے کہ ابھیرہ کی وہ پوری پوری مدد کرے گا ریزورٹ کو ریپیئر کرانے میں وہیں ارمان گھر والوں سے لڑ کر آیا ہے جہاں ارمان کو پتہ چلتا ہے ابھیرہ مسوری میں ہے تو ارمان بینا کو سوچے سمجھے سمان بیک کرتا ہے اور نکلنے والا ہوتا ہے تب ہی فوفا سا کہتے ہیں تمہیں ابھیرہ کی لگی ہوئی ہے لیکن تمہیں یہ اس پر دھیان دینا چاہیے ایسے بھی ارمان کہتا ہے اس وقت میرے لیے سب سے زیادہ ضروری میری بیوی کی سیفٹی ہے اور کوئی بھی پتی ہوتا تو اسے یہی کرنا چاہیے ایسے بھی دادی سا کہتی ہے کہ ارمان کے پاس ٹھوائیس ہے وہ یہ کیس چننا چاہے یا پھر اپنی بیوی کو ارمان ابھیرہ کو چنتا ہے وہیں روحی کا دل ٹوٹ جاتا ہے بنی طرح سے جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ ارمان ابھیرہ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے روحی کو امید تھی کہ ارمان اسے مل جائے گا لیکن جیسے حالات ہیں کہ روحی کو اب بالکل آس نہیں لگ رہی اور روحی فوٹ فوٹ کر روتی ہوئی نظر آتی ہے فیلحال کیا کچھ کہنا ہے آپ کا اس بارے میں کیا ارمان ابھیرہ کا ہو جائے گا یہ دوسرے سے پیار نیچے کامن سیکشن میں ضرور بتائیے اور ٹیلیویشن سے جرے لیٹس اپدی چتپٹی گوسپس کے لیے سبسکرائب کریے گا ہمارے چینل کو